یہ کیمرہ ادھر کیجئے یہ دیکھیں زبیر صاحب دروازہ ہل رہا ہے نا دروازہ ہل رہا ہے اسی لئے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں دروازہ کے پیچھے یہ آگے پیچھے وہ سب پیچھے ادھر ادھر وہ دول پڑی ہوئی ہے وہاں دول بھی پڑی ہے اور اس کے اوپر بھی بلڈ ہے اور دیوار کے اوپر بھی کھون کے چھٹے پڑے ہیں بیٹا میں تمہیں اسی لئے دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین آگے آئیں آپ یہ میرا کیمرہ میں دکھائی یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے یہ دول پڑی ہوئی ہے اور اس پہ کھون ہے اور یہ دیکھیں یہ دیوار پہ بھی کھون کے چھٹے ہیں یہاں پر دور دور تک یہ چرچے ہیں کہ اس حویلی میں جتنے بھی قتل ہوئے ہیں قتل ہونے کے بعد ان کی لاشیں بھی نہیں ملی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم میں آپ کے ساتھ آپ کا دوست تھا آپ کا ہوسٹ علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل ایکسپوز ہب آج کا ہمارا پروگرم ہے خونی حویلی کے نام سے خونی حویلی کیوں کہا ہے کیونکہ یہ میرے پیچھے جو حویلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو سو سال پرانی حویلی ہے یہ وہ حویلی ہے جو نہ جانے کتنے لوگوں کی جان لے چکی ہے اس وجہ سے میں نے اس پروگرم کا نام ہی خونی حویلی رکھا ہے آج سے ہم اس پروگرم کا آغاز کر رہے ہیں ہم اپیسوڈ کی صورت میں اس حویلی کی تمام تر سٹوڈی آپ کے سامنے پیش کریں گے میرے ساتھ اس وقت زبیر صاحب موجود ہیں جن کو آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا یہ بلیک میچی کرتے تھے انہوں نے توبہ کی تھی اس کام سے اور معافی مانگی تھی لوگوں سے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا آج زبیر صاحب کو میں نے اپنے ساتھ لیا ہے اپنی سیفٹی کے لیے کیونکہ جہاں اتنے لوگوں کی جان گئی ہے میرے جان بھی جا سکتی تھی آپ یہ کچھ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اس حویلی کے اندرونی مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوفناک حویلی ہے کیونکہ دو سو سال پرانی حویلی ہے نہ جانے ادھر کون لوگ رہا کرتے تھے دو سو سال پرانی حویلی میں نہ جانے کون سی مخلوق رہا کرتی تھی یا اب کون سی مخلوق رہتی ہے یہ چیز تو ہم اندر جا کے دیکھے تھے اس سے پہلے زبیر صاحب آپ میرے ساتھ آ جائیں ہم نے اس حویلی کا وزٹ کیا تو ہمیں یہ گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بند ملا تالے لگے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے راستہ بنایا یہاں سے ہم نے راستہ جب بنایا ہم نے یہ انٹے آپ نے دیکھی ہے یہ اتاری ہم نے راستہ بنانے کے بعد یہاں پہ انٹرس کی تو ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا باقی کی سٹوری اندر جا کے پیش کرتے ہیں ناظرین تو یہ حویلی کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کتنی خوفناک ہے اور سب سے پہلے میں حویلی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں آج کے پہلے اپیسوڈ میں یہ پیچھے ایک چھوٹا سا میرے کمرہ ہے یہ دکھاتے ہیں لوگوں کو ایک منٹ بیٹا ایک منٹ ٹھہر ہو جارا ٹھہر ہو جارا مجھے اپنی تسلیح کر لینے دو پھر تم چلے جانا میں ناظرین میرے ساتھ کیونکہ زبیر ساں موجود ہیں مجھے میری بہت ساری بہنوں نے یہ میسیج کیے کہ آپ اپنی سیفٹی کے لیے بھی کچھ کیا کریں میں نے ان سے بولا کیا پیتل کرسی وغیرہ اور کافی ساری سورہ جو کہ جنات اور جادو سے بچنے کے لیے نازل جب کی گئی تو ان کا آج یہ دم کیا گیا پانی جو کہ زبیر صاحب نے اپنے ساتھ رکھا آپ مجھے کافی زیادہ پہلے بھی ویسے چھنٹے مارے ہیں لیکن یہ ان کی مہروانی ہیں انہوں نے ٹائم نکالا اپنی ذمہ داری کے ساتھ تو ناظرین ہمارا آج کا یہ جو آغاز ہو رہا ہے پروگرم کا اگر آپ کو پسند آئے تو ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ کیا ہم دوبارہ اس کا اپیسوڈ لے کے آئیں یا نہ آئیں یہ دروازہ کیوں ہل رہا ہے یہ کیمرہ ادھر کیجئے یہ دیکھیں زبیر صاحب دروازہ ہل رہا ہے نا دروازہ ہل رہا ہے اسی لئے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ایک منہ زبیر صاحب مجھے جانے دیں مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ ہیں اللہ پاک کی ذات میرے ساتھ ہے میرے سانس بند ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں ویسے آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے ہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے تو اس لئے تو میں آپ کو روک رہا ہوں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے یہ دروازہ مسلسل ہل رہا ہے اس کے طرف کریں میں ایک منٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہوں اس دروازے کو دیکھیں یہ کیا ہے اس کے اندر کچھ ہے مجھے لگتا ہے ایک منٹھا آپ دیکھیں آپ زبیر صاحب پہلے پڑھائی کر لیں یہاں ایک منٹھا آپ دیکھیں پہلے کوئی ہے اندر دروازے کے بچھے تو نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے بالکل کچھ نہیں ہے لو اب میں نے اپنی تسلیح کر لی ہے آپ میرا کیمرا مین میرا آجے میرے ساتھ آئے میں دیکھوں ناظرین یہاں کچھ ہے تو بالکل نہیں ہے دروازے کے پیچھے یہ آگے پیچھے وہ ڈول پڑی ہوئی ہے وہاں ڈول بھی پڑی ہے اور اس کے اوپر بھی بلڈ ہے اور دیوار کے اوپر بھی خون کے چھٹے پڑے ہیں بیٹا میں تمہیں اسی لیے رہا تھا دو سو سال پرانی حویلی ہے کتنے خون ہو چکے ہیں یہاں پر وہ اندر کوئی گوڑیا ہے اور اس گوڑیا کے اوپر خون کے چھٹے پڑے ہیں اور بلکل گوڑیا ایسے لگ رہی ہے ناظرین اندر گوڑیا ہے گوڑیا بلکل فریش ہے مجھے ایک منٹ دیکھنے تھے مجھے کنفیوزن تو نہیں ہوئی میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں آپ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں ناظرین آپ زبیر صاحب دیان سے یہ کیا ہے یہ دیکھیں ناظرین آگے آئیں آپ یہ میرا کیمرہ میں دکھائیں یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے یہ دول پڑی ہوئی ہے اور اس پہ خون ہے اور یہ دیکھیں یہ دیوار پہ بھی خون کے چھٹے ہیں یہ کیا ہے زبیر صاحب یہ پتہ کیا ہوا ہے یہ عمل کسی نے کروایا ہے کسی عورت کو قتل کروانے کا اب باہر آجیں پلیز آپ پچھے اٹھیں کیمرہ پچھے لے جائیں مجھے گبراہٹ ہو رہی ہے ادھر سے باہر آجیں پلیز اب باہر آجیں مجھے آگے باہر آگے بتائیں یہ کیا ہوا ہے ادھر بیٹا یہاں پر عمل کسی نے الڈا عمل کروایا ہے اس عورت کو قتل کروانے کا عمل کروایا گیا ہے تو یہ ادھر کون کرتا ہوگا عمل یہاں کون کوئی لوگ آتا ہوگا تمہیں پتہ ہے یہاں پر دور دور تک یہ چرچیں ہیں کہ اس حویلی میں جتنے بھی قتل ہوئے ہیں قتل ہونے کے بعد ان کی لاشیں بھی نہیں ملی ناظرین میں آپ کو یہ سٹوڑی شیئر کرتا چلوں آج ہیامیر ساز زبیر صاحب ہم نے آج اس حویلی کو لے کے آگے چلنا ہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا یہ آج کا جو پروگرم ہے اس سے دو سو سال پرانی خونی حویلی میں بہت سارے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے اس میں دیکھنے کی سمجھنے کی یہاں کیا ہو رہے لیکن جو بھی آیا ہے وہ وہاں سے واپس نہیں گیا اللہ کی پاک ذات میرے ساتھ ہیں زبیر صاحب میرے ساتھ ہیں ہم میرے ساتھ رہیے گئے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے ہم کوشش کریں گے زبیر صاحب میرے ساتھ ہیں کہ ہم دیکھیں اس حویلی میں ایسا کیا ہے جو لوگوں کی لاشیہ جاتی ہیں زبیر صاحب سب سے پہلے یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ابھی تک مجھے نہیں پتا وہ کیا لینے آتے ہیں ہم تو آئے ہیں لوگوں کو انفرمیشن دینے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ حویلی لیکن یہاں جو بھی کوئی آتا ہے وہ مارا جاتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں یہاں وہ آتا کیا لینے ہیں جیسا کہ ہم کافی دیر سے ریسرچ کہہ رہے تھے کچھ اہلِ علاقہ نے ہمیں اس حویلی کے بارے میں انفرمیشن دیئی ہے زبیر صاحب میرے ساتھ تھے زبیر صاحب سب سے پہلے جو لوگوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ یہاں سایا ہے یہاں جنات ہے رات کے دو ڈائی بجے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا اپنے عمل سے آپ دیکھیں یہاں پہ کوئی چیز ہے ایک میں ٹھہرو پہلے مجھے یہاں پہ کڑا بنا لینے تو پھر میں دیکھتا ہوں کیا ہے اور کیا نہیں ناظرین یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے ایک کڑا لگا رہے ہیں کیونکہ یہ پڑھائی جب کی جاتی ہے چیزیں حاضر ہو جاتی ہے تو اب اس سے سیفٹی ہے ہماری ہاں ایک میں ٹھہرو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حویلی مطلب کہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہاں پہ کوئی رہتا بھی تھا یہاں کہ یہ صرف ایسے ہی بنجر پڑی ہوئی ہے اور یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ لوگ یہاں لینے کے آتی ہیں ہمیں تو خود بلایا گیا ہے کیونکہ ہماری ٹیم کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو آویرنس کے لیے ویڈیو دکھانا تو آپ دیکھ رہے ہیں زبیر صاحب اپنے طریقے سے حساب لگا رہے ہیں علی بیٹا یہاں پر دو پاک چیزیں ہیں اور چار چیزیں جو ہیں وہ مردود قسم کی ہیں یہ جو تم نے سنا نا کہ یہاں پر جو لاشیں جو لوگ مرتے ہیں وہ غیب کیسے ہو جاتے ہیں کئی لوگ آتے ہیں اپنے کالے علم سے ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ علم ان کا اٹھا پڑ جاتا ہے وہ ان کے ہتھے چڑ جاتے ہیں پھر وہ ان کو مار دیتے ہیں اور ان کی اسی وجہ سے لاشیں بھی غیب ہو جاتی ہیں اچھا یعنی کہ وہ یہاں پہ ان کو قید کرنے کیلئے آتے ہیں جو جنات ہے یہاں ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جنات کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ ہاری ساری بندہ نہیں کر سکتا یہ جو حویلی ہے کیا اس میں یہ حقیقت ہے کہ دو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھی روحیں ہیں نیک ہے مطلب کہ جنات ہے ہاں وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی بس اسی کو پکڑنے کے لیے عامل جادوگر سب آتے ہیں اور ان کے ہتھے چڑ جاتے ہیں چلیں سب سے پہلے تو ہم آگے بڑھتے ہیں آج ہمارے ساتھ رہیں آپ تاکہ ہمیں سب سے پہلے آج کی اس حویلی کے بارے میں یہ پتہ چل سکے کہ یہ کتنے سالوں پرانی ہیں ناظرین یہ اگر میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکے یہ حالات دیکھیں یہ میرا کیمرمین آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ یہاں یہ پودے جس طریقے سے جو حال بنا ہوا ہے میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں آپ بھی دیکھیں یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ زبیر صاحب یہ جو حویلی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی ہے یہاں کوئی رہتا نہیں ہے یہ جو غلط چیزیں ہیں جو جنات وغیرہ ہیں وہ ایسے ہی جگہوں پر بسہرہ کرتے ہیں اور صرف ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جو ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے علم سے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں آتی الٹا وہ اپنی جان گواں پہتے بیٹھتے ہیں اچھا گر ہم آج یہاں پہنچے ہیں یہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہے بیٹا میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں مجھے بھی اور آپ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے لیکن مجھے تو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے ان چیزوں سے چلے اللہ ہمارے لئے بہتری کرے اب میرے ساتھ آئیں ہم یہ کمرے دکھاتے ہیں میرا کیمرہ مین اگر آپ کو یہ ویو دکھائیں یہ دیکھیں یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا حال بنا ہوا ہے یہ کوئی مطلب کمرے ہیں ان کو تالے بھی لگے ہوئے ہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی کہ یہ اگر یہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے یہ تالے کس لئے لگائیں گے ہیں زبیر صاحب یہ کمرے جو ہیں ان کمروں کو تالے لگے ہوئے ہیں اگر ہم کوشش کریں ان کمروں کے اندر جا سکتے ہیں کیا یہ ہماری نظر میں یہ تالے ہیں یہ جو جن بود وغیرہ ہیں ان لوگوں کے لئے یہ تالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان کو اچھا تو یہ مطلب کہ ہم اگر اس کمرے کے اندر جانا چاہیں یہ جو کمرہ بنا ہے تو چلے جائیں ہاں ہم چلے جاتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مطلب کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آرہی کہ اتنے زیادہ پودے ہیں یہاں پہ درکھتے ہیں ہاں میرا کیمرہ مین اگر پہلے آپ کو یہ ویو دکھائے یہ میرے پیچھے ایک دروازہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ جو کمرہ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت پرانا ہے میں اگر آپ کو اس کے اندر کیا ہے میں وہ بھی دکھا دوں اس کے اندر اوہ 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 اٹھ جاؤ کیا کر رہے ہو تو میں میری بات سنیں یہ سین دکھا رہا ہوں یہ مجھے مجھے نہ اس وقت میرا دل گبرا رہا ہے بیٹا میری بات سنو اس لئے تو میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ یہاں تم کتنی خطرناک جگہ ہے اور تم بلا جزک اندر جانے کی کوشش کر رہے ہو میں خود اپنے آپ کو یہاں پر حلکان محسوس کر رہا ہوں وزن محسوس کر رہا ہوں میں مجھے پتہ یہاں پر کچھ ہے آپ اس کمرے میں مت جاؤ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسا کہ اس کمرے کے اندر کوئی ہے مطلب کہ جیسے کوئی چیز کھینچتی یا اپنی طرف مجھے اس کمرے کے اندر جانے میری بات سنو تم نے سنا نہیں ہے مجھے اس کمرے کے اندر جانے کی مجھے اس کمرے کے اندر جانے کی مجھے اس کمرے کے اندر جانے کی